اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ان بزنس آپ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حب نے اور ساتھ آپ کو گائی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتی حال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنوریٹ کرنے کا ایڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو ایک اچھی پیسے میں انکم گین کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں سو گائیز آج صبح ہم نے ایک مرتبہ پھر سے کریش کی شکل دیکھی جس کا سمجھ لیں تجسیہ میں آپ سے میڈ نائٹ کی ویڈیو میں پہلے سے ہی کر چکا تھا کیونکہ مارکٹ میں یہ مسلسل رہے گا ابھی کیونکہ یہ ہے ایف ٹی ایکس کا آفٹر شوکس اب اس کی ریزن کیا بنی بھو بھی میں آپ سے آگے چل کر کے شیئر کروں گا تاکہ آپ اس خبر سے ایک ایک پل آگاہی رکھ کر ٹریڈ کریں سو گائیز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفیکشن مسنا ہو تو میل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائیز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً سات گھنٹوں میں بی ٹی سی مارکٹ جو ہے وہ پیس سے اکیس بلین ڈالر سرمایے کی شکل میں کریش کر گئی تھی پھر ریکوری ہوئی گائیز یہ کریش اس لیے ہوا کہ جو نیوز میں نے رات کو آپ سے شیئر کی تھی وہ نیوز یہاں پر رنگ نہیں لے کر آسکی جس کا ڈاؤٹ میں نے آپ سے پہلے ہی شیئر کر دیا تھا کہ ٹیتھر کمپنی کے سی ٹی او نے یہاں پر ڈیریکٹلی انکار کر دیا ہے کہ وہ یہاں پر ایف ٹی ایکس کو بیل آؤٹ کروانے میں بالکل بھی ہیلپ نہیں کرنے والے تو اب یہ بیل آؤٹ کے لیے ایف ٹی ایکس اس وقت پوری ٹریڈنگ کے دنیا میں تنہا رہ چکا ہے اب اس نیوز کے پیچھے بہت لمبی ریپورٹ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ایک شوٹر انٹرو یہاں پر دے دوں کہ ابھی تک یہ جو صبح ہم نے مارکٹ میں جو بی ٹی سی جو کریش کر گیا تھا مطلب مان لیں کہ بی ٹی سی نے لو لگا دیا سولہ ہزار آٹھ سو تک کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ٹوٹل کل سے ہم کمپیٹیزن کریں سی پی ای ریپورٹ کے بعد جتنی بھی مارکٹ میں بہتری آئی تھی وہ کسی حد تک کریش کر گئی اب ریکوری ہو چکی ہے دوستو دوستو تقریبا پرائز اس وقت بی ٹی سی کے سیم اسی جگہ پر آ چکے ہیں جہاں پر ہم نے میڈ ڈائیٹ میں آپ سے ڈسکس کیے تھے سترہ ہزار چار سو چھتیس پہ مارکٹ رات کو دوستو ریزسٹ کر رہی تھی سیمنٹی ساؤزن فور سارٹی سکس پر اور تقریبا ہم ہم ایکزیکٹلی اس وقت سات آٹھ سو کا لو لگا کر دوبارہ اسی پوزیشن پر آ چکے ہیں یعنی کہ ہم نے جیسے کہ آپ کو اگاہی دی تھی ابھی بھی مارکٹ سے دوستو آپٹر شوکس نہیں جانے والے یاد رکھئے گا اور یہاں پر اگر ایک اور بری خبر ایڈ ہوتی ہے تو مارکٹ ہمیں پندرہ ہزار کا مہو دکھا سکتی ہے سو ہمیں یہاں پر ایسے موقعے پر خر طرح کی تیاری رکھنی چاہیے کچھ دوستوں کے یہاں پر سوالات تھے کہ عثمان بھائی یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا دوستو میں آپ کو یہاں پر ایک اہم معلومات دینا چاہتا ہوں کہ کرپٹو مارکٹ جو ہے وہ ابھی پوری دنیا میں ریگولیٹ نہیں ہے تو ان ریگولیٹ مارکٹ اور ان مچور مارکٹ میں ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ مارکٹ لیگل نہیں ہو جاتی پوری دنیا میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ اس پمپ اینڈ ڈمپ کے پیچھے کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی قانون سازی نہیں ہے تو یہ ہوگا اسی لئے اسے ہائی والاٹائل مارکٹ بولتے ہیں پمپ اینڈ ڈمپ کی مارکٹ بولتے ہیں اور اسی لئے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے تو ایک منٹ میں آپ کا سرمایہ جو ہے وہ لیکوڈ ہو سکتا ہے اور یہی وہ ریزن ہے دوستو کہ آپ بٹکوائن کی مارکٹ کو کسی بھی صورت اپنی فل ٹائم جوب نہیں بنا سکتے اس سے اگر آپ اپنی تمام ضروریات زندگی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا پہلا اور آخری ظلم ہوگا اپنے اوپر جو میں آپ کو تقریبا پچھلے دو سال سے اپنی ہر ویڈیو میں ایزا ڈسکریمر بتاتا ہوں کہ یہ گلتی کبھی مت کیجے گا ہے دوستو آپ بٹھتے ہیں مارکٹ کی طرف بی ٹی سی نے دوستو اپنی وہ ریزیسٹر سٹوڑی جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی ستنہ ہزار کی تو اس کے بعد اس نے لو لگایا سولہ ہزار آٹھ سو چودہ کا بڑی حد تک یہ وہاں پر سپورٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا اگر وہاں پر سپورٹ نہ بنتی دوستو تو ہمیں پندرہ سو ڈالر تک کا مزید گریش دیکھنے کو مل سکتا تھا مارکٹ کے ان حالات میں دوستو ہم انہی ساتھ سے آٹھ کوئن کے اندر ٹریٹ کریں گے جن کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا اور آج بھی اسی کی بات ہوگی فرسٹ آفال بی ٹی سی اینڈ ایتھیریم ایتھیریم کا لو رہا دوستو بارہ سو سولہ ڈالر کا ٹویلو سکسٹین کا ایک مجتبہ پھر سے ہمیں لو دیکھنے کو ملا جبکہ تیرہ سو ساٹھ کا کل ہائی تھا اور ابھی بھی کل سی پی آئی رپورٹ کے بعد جو ہائی لگا اس کی نسبت مارکٹس کی ڈاؤن کر گئی ہے یہاں پر ہم ان دونوں کوئنز کو کیسے جنریٹ کریں گے اس کی ڈسکشن ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی لاسٹ ویڈیو کے اینڈ میں جا کے کریں گے سپورٹ اینڈر دستس کے اعتبار سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو بی اینڈ بی کی گائز بی اینڈ بی نے 287 سے 297 کے ترمیان ٹریڈ دی یعنی کہ جب مارکٹس میں صبح کریش آیا تو بی اینڈ بی نے بڑا مچور بیہیوئر کیا مطلب اس کا جو موسٹ جو لو چال رہا تھا وہ تھا 275 271 اس نے وہاں پر جانے کی کوشش نہیں کی تو اس وقت مارکٹس میں بی اینڈ بی ایک ان کوئنوں میں سے ساملے اوبر کے سامنے آ رہا ہے جو سب سے دادا سٹرونگ ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیزی کی اس وقت کوشش بھی یہی ہے کہ وہ بی اینڈ بی کو میکسیمم سٹرونگ کر دیں ٹھیک ہے بہت سے دوستو کا سوال تھا کہ سر کیا بی اینڈ بی ایک ہزار ڈالر تک جا سکتا ہے دوستو دیکھیں جو اس کا آنر ہے وہ ڈے بائی ڈے اتنا سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اسے ون تھاؤزن تک لے کے جا سکتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے آپ بلکل میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ میں جو بات آپ سے ہر بات کروں وہ بلکل ہی ٹھیک ہو میں یہاں پر آپ کو اپنا ایک انتازہ بتا رہا ہوں لیکن یاد رکھئے گا کہ جب اس طرح کوئی شخصیت دنیا میں سٹرونگ ہوتی ہے بھولیے گا مت وہ کولیپس بھی ہوتی ہے اب یہاں سے بی این بی کی سپورٹ انڈرزسنس دوستو جو مجھے اب بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ گائز ہے قریب ٹو سیونٹی سیون اور ٹری ففٹین دو سو ستتر سے تین سو پندرہ کے درمیان بی این بی دوستو آج ٹریڈ ہو سکتا ہے اور اگر مارکٹ میں سرمایہ کاری آتی ہے صرف اور صرف ہم مارکٹ کو تیس بلین ڈالر کے سرمایہ کا اضافہ اگراتے ہوا دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑا بوسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ سی پی آئی ریپورٹ کا امپیکٹ قریب چوبیس گھنٹے تک رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو امپیکٹ اس وقت مارکٹ میں آیا ہے وہ یو ایس میں کسی حد تک مہنگائی کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے تو مارکٹ کی طرف بھی یہاں پر رجان لوگوں کا بھڑ سکتا ہے ایکس ایر پی کی پرائز دوستو بیسٹ ڈائریکشن کی طرف بھڑ رہی ہے اس وقت دنیا اس میں تیزی سے پیسہ انویسٹ کر رہی ہے لیکن میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بار بار تنبیہ کروں گا کہ یہاں پر کریش کے چانسز پوری طرح ہمارے سر کے اوپر مجود ہیں اور بی ٹی سی کی کیا پرائز ہو سکتی آنے والے دنوں میں دوستو اس کے لیے میں آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کروں گا اچھا گائز اس مارکٹ میں اسی مارکٹ میں دس سینڈ کی بار بار ٹریڈ دے رہا ہے یہ ٹریڈ رسکی ہوگی یاد رکھے گا اس مارکٹ میں اگر عام مارکٹ میں رسک کا لیول ساٹھ پرسنٹ تھا تو اس وقت رسک کا لیول نائنٹی فائی پرسنٹ ہے تو یہ چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی میرا کام ہے دوستو آپ کو ہر آتی ہوئی چیز سے اگاہی دینے کا سولانہ سے جو دوستو ابھی تک امیدیں ارسپیکٹ کی جاری تھی کہ جی یہ ون ڈالر تک چلا جائے گا جیسے کہ میں نے ایک پوائنٹ پکڑ کے رکھا تھا اور وہی پوائنٹ میں آپ سے مسلسل شیئر کرتا رہا کہ سولانہ کے پلیٹ فارم سے ابھی تک کوئی نیوز نہیں آ رہی کہ سولانہ خود کہہ دیں یعنی کہ آپ خود کہہ دیں جس طرح لونہ کے آنر نے کہہ دیا تھا ڈی کے وہ نے کہ جی ہم بینکرپٹ ہو گئے سولانہ کے اپنے پلیٹ فارم سے ایسی کوئی نیوز نہیں آئی اصل میں سولانہ کو چوٹ پہنچی ہے ایف ٹی ایکس کے بینکرپٹ ہونے کے وجہ سے کیونکہ ایف ٹی ایکس تھا اس کا مین ہولڈر اس کے پاس مین چیز یہی پڑی ہوئی تھی تو ابھی گائز امید ہے یہاں پر کہ سولانہ ریکاور کر سکتا ہے یہاں پر دوستو کیونکہ یہ ہے آپ کے سرمایے کا معاملہ آپ جہاں چاہیں اپنی کوئن کو سیل کر کے ایکزٹ کر سکتے ہیں حالانکہ صبح سولانہ نے لو لگایا ہے پھر سے پندرہ اشاریہ پچھتر کا ففٹین پوائنٹ سیونٹی فائیو کا اور ابھی ہائی ہم نے کیا دیکھا اس کا سیونٹین پوائنٹ فورٹی کال تھا ایٹین پوائنٹ ایٹی فائیو تو کسی حد تک وہ دوست جن کی انتیس سے اکتیس ڈالر تک کی بائنگ ہے مجھے ایک فیلنگز ہیں دوستو جس ایک فیلنگز شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت آپ کو ریکاور کر سکتا ہے یہاں پر لیکن اس کو ایک چوٹ دوبارہ لگ سکتی ہے کہ اگر یہاں پہ ایف ٹی ایکس کہیں اور زیادہ کلیپس کر گیا کیونکہ ایف ٹی ایکس پچھلے دو دن سے سٹک ہے اب ایف ٹی ایکس بڑے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے لیکن وہ آج کی تاریخ میں فلہ لکیلا رہ گیا ہے ایف ٹی ایکس اور گرتا ہے یاد رکھئے گا تو ایک ریش اور آئے گا ایف ٹی ایکس کے گرنے سے مارکٹ میں ایک چوٹ اور لگ سکتی ہے سو گائز یہاں پر رات سے لے کے اب تک بات کریں گے لٹی سی جو میرا ریکمینڈڈ آپ کو کوئن تھا لٹی سی اس دا اونلی کوئن جو ریکاورنگ ویری ویری ویل تو دوستو یہاں پر لٹی سی کل رات سے لے کے اب تک سمجھ لیں کہ ففٹی ایٹ ڈالر تک جا چکا تھا ففٹی سیون ڈالر تک جا چکا تھا لٹی سی اس وقت سکسٹی ٹو میں انٹر ہو چکا ہے یہ اس کے نورمل ٹریڈنگ پرائز ہیں اب آپ انتازہ کریں کہ کہاں بی ٹی سی اکیس ہزار پہ تھا تو بھی یہ سکسٹی ٹو پہ تھا بلکہ سیونٹی پہ تھا تو ابھی بی ٹی سی ابھی سترہ ہزار دو سو تین سو پہ اکھڑا ہے چار ہزار ڈالر لو پہ ہے لٹی سی اپنی پوزیشن ریکور کر گیا ہے تو یہ ہیں دوستو فرنڈا میٹر سٹرونگ کوئن جو اپنی اب یہ کبھی کل کو بینکرٹ نہ ہو جائیں تو وہ بات الگ ہے کیونکہ جو اس وقت مارکٹ کا حال ہو چکا ہے کوئی بھی کوئن بینکرٹ ہونے کی خبر زنا دیتا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ رسک اور یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہوں گی یونی سوائب بھی ریکور کر رہا ہے دوستو چین لنکس ورکنگ ویری ویل اور کوسمو یہ وہی کوئن میں آپ سے شرک کر رہا ہوں جو یہاں پر ورک کر رہے ہیں تو کوسمو دوستو یہاں پر اپنا لویسٹ لگا کرنا ہے پوائنٹ نائنٹی کا ریکوری کی طرف تیزی سے چل رہا ہے دوستو اس مارکٹ میں اگر آپ نے بی سی آج کو یوٹلائز کیا ہے تو اس لئے آپ کو چار سے پوائنٹ ڈالر کی ٹریڈ دی ہوگی اس نے لو لگایا ہے نائنٹی سیونڈ ڈالر کا اور اب اس وقت یہ ون او تھری پوائنٹ سکچی تھری پہ آ چکا ہے اس کے بعد سے ابھی کوئی مارکٹ میں مومنٹ نہیں ہے حال بتا سی ایچ سیڈ بہت اچھی ٹریڈ دے رہا ہے نائنٹین سینڈ کا لو لگاتا ہے بائیس یورد تائی سینڈ کا ہائی لگا دیتا ہے اس درمیان یہ آپ کو بار بار ٹریڈ دے رہا ہے تو یہاں پر دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آج کو کوئن ایکس ایکس ایکسچینج پہ ایک نیا ٹوکن لسٹ ہونے جارہا ہے جس کا نام ہے دوستو کے سی اے ایل آپ اس کو کے کال بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا سٹیکر میں نے ویڈیو کی سکرین پہ چلا دیا ہے تو یہ دوستو انویشن زون میں اس وقت لسٹ ہونے جارہا ہے یہ صرف آپ کو اوکی ایکس پہ ہی ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو اوکی ایکس ایکسچینج پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کا لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ابھی جب آپ کو یہ ویڈیو ملے گی اس وقت کے کال کو یہاں آپ کے کے سی اے ایل پڑھ لیں اس کو جو بھی فیلا کے کال کر لے دیں اس کو لسٹ ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ باقی ہوگا سو مارکٹ ابھی ڈمپ ہے دوستو بہت پوری طرح مارکٹ بیچ سمجھ لیں ندیہ منڈلا رہی ہے تو یہ ٹوکن آپ کو ایک سنبھالا بھی دے سکتا ہے لیکن ایک شرط پہ جو میں آپ کو ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں کہ پہلے پانچ منٹ ویٹ کر لیا کریں کہ اگر اس کی پرسنٹ ایج دس پیس تیس یا پچاس پرسنٹ تک یہ پمپ ہے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر یہ کہیں پانچ سو ایک ہزار دو ہزار پرسنٹ پمپ لے کر پہلے ہی مارکٹ میں لسٹ ہوتا ہے تو ایسے کوئن سے پریز کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اہم ہیں آپ کی کہ آپ کو اوکی ایکس پہ آج سٹوکن کو یوٹلائز کر سکتے ہیں نیو لسٹنگ کے تبار سے فردر ڈیٹیل میں دوستو یہاں پہ ابھی مارکٹ میں کوئی خاص چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ ای جی ایل ڈی جو یہاں پہ سٹک ہے فورٹی سکھ فورٹی سیون پر اگر آپ اس کو ابھی ان دنوں میں ڈی سی اے کے ثروبائے کر لیں مطلب ڈالر کاؤسٹ کے تبار سے تو یہ ایک آپ کو اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے کیونکہ مارکٹ میں نو ڈاؤٹ سپورٹ ٹریڈر کے لیے تو موقعیں یہاں پر وجود ہیں لیکن ایک مزے کی بات دیکھیں جو وہ ہمارے دوست ہیں فیوچر ٹریڈ والے وہ یہاں پر باز ہی نہیں آتے رسک لینے سے دوستو تو وہ ظاہری بات ہے ان کو ایک عادت پڑی ہے کہ جی بڑا ہاتھ مارنا ہے اور سارے پیسے نکلائیں گے تو یہاں پر دوستو فیوچر ٹریڈ والے کے لیے تو خیر مارکٹ بلکل بھی سازکار نہیں ہے لیکن دنیا یہاں پر رسک لے رہی ہے دوسری جانب دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ ٹی ڈی 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 ٹرسٹ والٹ کا اپنا ٹوکن کتنی جلدی ریکور کر گیا ہے اسی لیے کہ خوف پھیلا ہوا ہے مارکٹ میں تو کافی دنیا نے اپنا جو فنڈ ہے وہ ٹرسٹ والٹ میں ٹرانسفر کر دیا کہ جیسے ان کا ظاہری بات ہے ہر انسان اپنے جو یہاں پر دوستو ٹوکن ہے ان کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے سو گائز آپ بات کرتے ہیں ایف ٹی ایکس کی ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہو چکا ہے آج صبح ایف ٹی ایکس نے پھر لو لگا دیا دوستو ٹو پوائنٹ ففٹی ایٹ کا اب آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا انٹر لنک ہو رہا ہے مارکٹ کا مارکٹ ایف ٹی ایکس کے گرنے سے ٹوٹے گی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ رات کو اس کے جو پرائس تھے وہ تھے ٹری پوائنٹ سکٹی فور ٹھیک ہے اور اس کے بعد کل کا یہ ہائی شو ہو رہا ہے یہاں پر فور ٹوائنٹی اب یہاں پر آج کا ہائی ہے ٹری پوائنٹ سکٹی فور یہ وہاں پر دوبارہ نہیں پہنچ سکا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ زیرو ون پر چلا گیا زیرو ون پر یہ یاد رکھئے گا یہ میں آپ کو آلٹی میٹم دے رہا ہوں زیرو ون پر اگر ایف ٹی ایکس چلا گیا اللہ نہ کریں تو یاد رکھیں کہ مارکٹ ہمیں تیرہ ہزار ڈالر کا بھی مو دکھا سکتی ہے تھرٹین تھاؤزنڈ کا بھی یہ ہمیں خطرہ لاک ہوگا اسی لیے آپ کے پاس اگر ایف ٹی ایکس نہیں بھی ہے تو بھی ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ ایف ٹی ایکس کو آج کی مارکٹ میں سکیل کی شکل میں یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ڈیش ایک بڑی اچھی زون میں ہے تو ہم یہاں پر فیلال زیادہ مزید کسی کوائن میں بھی ڈسکس نہیں کرنے والے لہذا میں اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں یہاں پر اے آر بہت اچھے سے پمپ کر رہا ہے بہت اچھے سے اور ایس ٹی ایکس کی بھی پرائس دوستو تھوڑی سی یہاں پر بڑھنی شروع ہوئی ہے اور سائری بات ہے کہ لونگ ٹرم کی بائن کے لیے میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو پروائیڈ کر سکتا ہوں اگر آپ کو اس موقع پر لونگ ٹرم گوائن کی ضرورت ہو تو آپ نے آج کے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے تاکہ میں آپ کو وہ ویڈیو پروائیڈ کر سکوں اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کی میں آپ کو تمام معلومات فرام کر چکا ہوں کہ اس نے آج کیا ہائی لگایا کیا لو لگایا تو ڈیریکٹلی چلتے ہیں اس کے فل ڈے کینڈل چارٹ پر یہاں پر ہمیں دوستو جو کل بلش مارو بزو کینڈل بنتی دکھائی دے رہی تھی اس کے بعد ہیمر ہیڈ بن گئی ٹوپ پہ اور اس کا شیڈو بھی ڈاؤن سائیڈ پہ ہے تو ڈاؤن سائیڈ پہ مارکٹ سولہ زار آٹھ سو کا لو ہمیں دکھا رہی ہے سکسٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ تک کا لو مارکٹ میں آ سکتا ہے اب یہ پوائنٹ دوستو بڑا اہم ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹی ایکس کا مستقبل بھی جڑا ہے اور بی ٹی سی کا مستقبل ان کوئنز کے ساتھ گائز یہاں پر فور آر کی جو پشلی کینڈل بن رہی ہے وہ بلش بی بی مارو بزو تھی جتنا بھی پمپ لے کر آئی اور اس سے پہلے دونوں پن کینڈل تھی ایک پن کینڈل بلش کی تھی ایک پن کینڈل جو ہے کہ وہ بیریش کی تھی سو ستنہ ہزار ساس سو پچاس اس کی سیف زون ہے ٹھیک ہے اگلے چار گھنٹوں کے لیے ستنہ ہزار ساس سو پچاس پہ اس کی مارکٹ اگر سیکنڈ ریڈنگ سیشن میں انٹر ہو جاتی ہے دوستو تو مارکٹ ہمیں اٹرہ ہزار چار سو کا پمپ دکھا سکتی ہے جس سے آلٹ کوئن میں بہت تیزی سے مومنٹ آئے گی وان ٹھنگ اب بات کرتے ہیں کریش کی کریش دوستو یہ ہے کہ سترہ ہزار انتیس ڈالر سیونٹین تھاؤزن ٹوئنٹین ڈالر پہ جا کر کے مارکٹ اپنی سپورٹ نہیں بناتی تو یہ آخری اس کی خوف ہوگی سکسٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ سولہ ہزار آٹھ سو پہ پندرہ منٹ کے اندر اندر سپورٹ بن جانی چاہیے اس وقت کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے پندرہ منٹ والا کینڈل چارٹ اوپن کر لینا ہے یہ بہت بڑا فارمولہ ہے دوستو ٹریڈ کرنے کا اگر پندرہ منٹ کے کینڈل چارٹ پہ آپ کو کوئی کینڈل سپورٹ کی شکل میں دیکھیں میں سپورٹ بار بار بتاتا ہوں آپ کو یہ ہوتی ہے سپورٹ سپورٹ بننے کی کینڈل گرین کلڈ کی کینڈل نہیں دکھائی دیتی تو آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی پھر اس کو جا لینے دیں جتنا نیچے جاتا ہے کیونکہ سولہ آزار آٹھ سو اس کی سپورٹ بن رہی ہے پچھلے اٹھائیس گھنٹوں سے سو اس درمیان میں یہ آپ کو فرینڈی مشورہ دوں گا کہ صرف ٹریڈ کریں بی ٹی سی کے اندر اونلی بی ٹی سی بی ٹی سی کو بھی اگنور مت کریں اب بڑھتے ہیں ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز کل ایتھینیم سے آپ نے سب نے ایک اچھی ارننگ کی جب یہ اچانک 1180 سے ڈیریکٹلی 1360 کا پمپ لگا گیا اب کل کی نسبت یہ 1500 ڈالر کا کریش کر کے 100 کی ریکوری کر کے پھر 50 ڈالر کریش کر چکا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو دو کینڈل ایک ساتھ بلش کی ایک بیریش ایک بلش اور اب پھر سے ہیمر ہیڈ بن رہی ہے یہاں پہ کریش کی اور اس کا شیڈو ڈان سائیڈ پہ آ رہا ہے سو گائز فور آر کی کینڈل چارٹ میں بھی سیم اس کی بی ٹی سی جیسی صورتحال ہے لیکن ہم بات کریں گے صرف لاسٹ کینڈل کے بارے میں جو یہاں پہ مارکٹ میں کریش لے کر آ رہی ہے اور ایتھینیم کے پرائز ابھی سٹک ہیں کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں ہے یہاں پہ سرمایہ اس لیے آنے کے چانس بھی ہیں کہ دنیا ایسے موقع گوانا نہیں چاہتی خاص کر کے سپورٹ ٹریڈر کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلو یار ایک مہنی ترین پروڈکٹ مارکٹ میں سستی ہوئی ہے تو انٹری لیتے ہیں بس ایک یہ ہوپ ہے لیکن دوسری جانب ایف ٹی ایکس کا خطرہ بہت زیادہ ساتھ ہے سو گائز اس درمیان جو مجھے بارہ گھنٹوں میں سمجھ لگی ہے مارکٹ کی وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایف ٹی ایکس کا کریش ہونا بہت برا ہوگا ابھی بھی آفٹر شوکس باقی ہیں وہ دھول جو اڑے ہی تھی وہ کافیات تک کام ہو گئی ہے لیکن یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے سو گائز یہاں پر ابھی کریش ایتھریم میں کہاں پر آتا ہے ٹویلو فورٹی نائن اس کی دوستو یہاں پر جو ہے ویکر زون ہے بارہ سو انچاس کے بعد اس کی ویکر زون سٹارٹ ہو جائے گی اور بری طرح کر جائے گا یہ ٹویلو 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 پہ سپورٹ نہ بننے پہ بارہ سو انتیس پہ ایتھریم کی سپورٹ نہیں بنتی تو یہ گیا ٹھیک ہے اور اب اس کی پومپنگ زون بتا دیتا ہوں ٹویلو نائنٹی فائیو ٹویلو نائنٹی فائیو پہ اس کی ریزسٹنس بہنی چاہیے کم از کم پنٹ آلیس منٹ کی فورٹی منٹ ایتھریم یہاں پہ سٹیک کرتا ہے بارہ پچانوے پر تو یاد رکھئے گا کہ یہ آپ کو وقتی طور پہ نہیں پرمنٹ ایک زبرتس پریٹ دے گا ستر ڈالر کی اور ستر پہ جا کر کے یہ اس کی ٹائمنگ سٹارٹ ہو جائے گی اب ٹائمنگ ہے وہاں پر دوستو کم مز کم پنٹ آلیس منٹ اب تیرہ سو ستر پہ یہ یہ سٹین نہیں کرتا تو واپس آ جائے گا اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا پروفٹ نکالیں اور ایکسٹ کریں کیونکہ دنیا وقتی طور کے لیے اس وقت ٹریڈ بہت زیادہ کر رہی ہے شورٹ ٹریڈ کا ٹریڈ بڑا ہوا ہے سپورٹ ٹریڈر بھی سب سے زیادہ ٹریڈ اس وقت کون کر رہا ہے سپورٹ ٹریڈر کس کے اندر شورٹ ٹریڈ کر کے سو گائز ایسے میں ابھی ایٹی سی این ای این اس بلکل ورک نہیں کر رہے ٹوٹلی جو ورکنگ کوئنز ہیں دوستو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میٹک سی ایچ سی ایچ بی سی ایچ ڈبل اے بی ای ان کی زبردست یہاں پر سپورٹ ہے فورن کریش فورن ریکوور کر رہے ہیں سو گائز آئی خوب کہ آپ اس مارکٹ کو سمجھ کر ٹریڈ کریں گے اگر آپ کو مارکٹ کا کوئی ایکسپینینس نہیں ہے تو جب تک یہ طفان تھم نہیں جاتا آپ مارکٹ سے دوری اختیار کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ